موسیقی 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 کہ انہوں نے صدام بلو جو کہ صدام ملغانی ان کے ملغانی کاسٹ ہے ان کی دبائی میں خودکشی پر کوئی نوٹس نہیں لیا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی انہوں نے کوئی پروگرام کیا اور نہ ہی سوشل میڈیا پر کسی حوالے سے ان کا تذکرہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ سوشل میڈیا پر تذکرہ اس ایشو کا کرتے ہیں صدام کی خودکشی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لوحکین کو یقین فائدہ ہوتا ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ورساں ہیں اس کے جو لوحکین ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کا بسماندگان میں اس کی بیوی ہے تو ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں اب ان کا کوئی بھی کفالہ نہیں ہے کوئی بھی ان کا سپونسر نہیں ہے یہاں پر تو دوستو اس کے لیے میں اپنے ان میڈیا پرسنس کو ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ اس حوالے سے نوٹس لیں نوٹس لینے سے مراجی ہے کہ آپ اپنے ٹارک شوز میں یا اپنے یوٹیوب چینلز پر کوئی ڈاکومنٹری پیش کریں اپنا چھوٹی سی سپیچ پیش کریں چھوٹی سی جو ہے نا اپنا ویلوگ پیش کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس پانچ چھ منٹ کے دس منٹ کے دو منٹ کے تین منٹ کے ویلوگ سے پی ایم صاحب یا چیو جسٹر صاحب یا سی ایم صاحب نوٹس لیں حالانکہ وزر اللہ پنجاب نے اس پر نوٹس لیا تھا اور پھر صدام کے چچا کو ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ غزی خان نے بھی بلایا تھا کہ وزر اللہ پنجاب نے اسی شوپن نوٹس لے لیا ہے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم صدام کی بیوی کو ملازمت دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا تو اس کے بعد اب خاموشی چھا گئی ہے مقامل چھ مہینے ہو چکی ہیں پتہ نہیں ہم لوگ کے لوگ کو خوش آمد کرتے ہیں اگر یہی فیوڈلز یہی بہت بڑے سیاستان ہمارے منسٹرز ان بیوروکریٹس کو کوئی چھوٹا بہت کامزی میں لگا لیں تو یہ رات اور دن ایک کر کے ان کا کام کرتے ہیں اور ان کے مفادات کے لیے اپنے جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں صدام چونکہ ایک بیاساسا چھوٹا سا آدمی تھا وہ انتہائی غریب تھا تو اس حوالے سے یہ لوگ بلکل خاموش ہیں ان کی حقوق کی بات نہیں کر رہے ہیں انہیں وہاں پر خودکشی کی اب دیکھیں اس وقت بھی نوٹس لیا جا سکتا ہے کے ذمہ داران کو سزا دی جا سکے ان جو عربی ظالم قسم کے لوگ ہیں دبائی کے ان کو سزا ہو سکتی ہے یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ پاکستانی ایمبیسی کے آدمی اور ساتھی دبائی کے جو وہاں کی پولیس تھی وہاں کی جو عرباب اقتدار تھے انہوں نے اس کے بھائی کو یا اس کے لوہاہکین کو جو وہاں پر موجود تھے ان سے سیکنیچر کر لالیئے تھے اب اس کی سچائی جو ہے وہ کس حد تک ہے یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن میں یہاں پر ایک بار پھر وزیراعلا پاکستان پنجاب وزیراعلا پاکستان اور چیف جسٹس اور پاکستان سے نوٹس لینے کا ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اور یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ پلیس یو اے ای کے گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ کسی طرح سے وہاں پر یہ لوگ ان کے ذمہ داران کو ضرور سزا دیں ہو سکتا ہے کہ پریشرائز کر کے ان سے کسی قسم کا راز جنوالی آگیا ہو تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال بھی یہ ہے اور میرے یقین بھی یہ ہے کہ میں اسی ٹاپک پر پیش کروں گا دوستو خدا حافظ موسیقی